دوست کے فارم آوس پر جانے کا پروگرام تھا مین روڈ پر ٹرافک اپ بہت زیادہ رشتہ بائیک کی سپیڈ بھی نارمل تھی ویسے بھی میں نارمل سپیڈ میں بائیک چلاتا ہوں راستے میں مجھے بہت زیادہ خوبصورت قسم کے ٹرک نظر آئے جنہوں نے مجھے کراس کیا ٹرک کے اوپر جو آرٹ کیا جاتا ہے وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا ہمارا زیرہ خوشحاب اسی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور اسلام علیکم میں ہوں سادت آپ دیکھ رہے ہیں سانتی ڈائرکار کے بھی آگ میں ہم آپ کو ٹرک کے بارے میں بتائیں کہ ٹرک پینٹنگ ٹرک کے اندر کیا کیا ہوتا ہے ٹرک کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کتنا یہ سارا ہینڈ ورک ہوا ہے ہاتھ کے ساتھ کام ابھی میں اس کو باہر نکالوں گا ٹرک کو ٹرک کو میں ہلکا سا ڈرائیو کر لیتا ہوں اگر جگہ زیادہ ہوں ٹرک کو ڈرائیو کر لیتا ہوں ٹرک آٹ ڈرائیو کر لیتا ہوں ٹرک کو پینٹ کی مدد سے مزید خوبصورت بنایا جاتا ہے ٹرک کو دیار کرنے میں دس سے بارہ لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے جو کہ مطلب کام سارا انجام دیتی ہے کچھ لوگ تیپ اس کے اوپر پیس کرتے ہیں چھوٹی کلر فور ٹیپ اور کچھ ہاتھ کی مدد سے پینٹ بریش کی مدد سے اس کے اوپر ڈیفرنٹ طرح کے کلر یعنی کہ کرتے ہیں ایک ٹرک کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت میند کی جاتی ہے تین سے چار ہفتے کا کام ہوتا ہے تو ٹرک بلکل خوبصورت بن جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف طرح کے رنگوں کو مکس کر کے اسے خوبصورت بنایا جاتا ہے ایک ٹرک کو تیار کرنے میں کم از کم تیس سے پینتیس دن لگ جاتا ہے شوکین حضرات اس کے اوپر بارہ سے تیرہ لاکھ ایک ٹرک کو خوبصورت بنانے کے لیے لگا دیتے ہیں ہمارے خوشاب میں ٹرک آٹ کا کام بہت مشہور ہے لوگ دور دراز سے اپنے ٹرک کو خوبصورت بنانے کے لیے یہاں پر آتی ہیں پورے پنجاب میں خوشاب کے ورکر کے ہاتھ کا بننے کے ٹرک بہت مشہور ہے آپ سرکت نے اسے کی کام کرتے ہیں یہ کیسے نے کام کرتے ہیں چلک شانوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورکر اس کے اوپر ٹرپ لگا رہے ہیں مختلف ڈیزائن میں یہ دیکھیں ٹرک کے اندر کا سین سین کیا بلکہ سینری یعنی کہ یہ اوکاب کی تصویر بنائی جاتی ہے کہ یہ ٹرک خوبصورت نظر آئے کلر کیے جاتے ہیں مختلف طرح کے مور بنایا جاتا ہے کبوتر بنایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف طرح کی تصویریں بنائی جاتی ہے تاکہ ٹرک میں اٹرکشن پیدا ہو زیادہ سے زیادہ اٹرکشن پیدا ہو مختلف طرح کی کلر سکیم سے ٹرک کو سجایا گیا ہے پہاڑ درخ مکان پینٹس کے بعد ٹرک کے فرنٹ پہ مختلف طرح کی رائٹنگ نیم وغیرہ لکھیں جاتے ہیں ڈرائیور حضرات زیادہ تر ٹرک کی بیک سائیڈ پر اطاولہ عیسیٰ خیلی کی تصویر بنانا پسند کرتے ہیں مجھے یاد ہے لاسٹ پی ایس ایل دیکھنے کے لیے جب میں لاہور گیا تو وہاں گراؤنڈ میں بھی میں نے ایسا ہی ایک ٹرک دیکھا جو کہ پنجاب کی ثقافت کو ریپریزنٹ کر رہا تھا یہ کمنٹری ٹرک تھا جو گراؤنڈ میں چکر لگا رہا تھا